وزیراعظم کے بھانجے نے سلمانی ٹوپی پہن لی تیسرے روز بھی حسان نیازی پنجاب پولیس کمانڈوز کو کہیں نظر نہ آیا گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس ٹیم محض کارروائی کر کے خالی ہاتھ لوٹ آئی ترانوے وکلا گرفتار ہو چکے حسان نیازی کیوں پکڑ میں نہیں آ رہا وزیراعظم کا بولا درست ثابت ہوا طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا قانون نون لیکہ وزیراعظم کے بھانجے کی گرفتاری کا مطالبہ مریم وارنگزیب کہتی ہیں عمران خان کے بھانجے غائب ہیں حسان نیازی پر ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی خورم دستگیر بولے بد تہذیبی کا یہ بارث دوہزار چودہ میں کنٹینر سے نکلا سراج الحق اور آفتاب شیرپاؤ کی بھی حکومت پر سخت تنقید حسان نیازی آزاد وضاحت حکومت کو دینا پڑ گئی گرفتاری میں رکاوت کس نے ڈالی ہے شاہ محمود قریشی سوال کے ساتھ جواب بھی لائے کہا عمران خان نے تو نہیں روکا دوسرے جانب فردوس آجی قوان نے کہا حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے چھابے جاری ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی ہاسپٹل پر حملے کی بکھلا نے کہیں کا نہیں چھوڑا اس طرح جنگوں میں بھی نہیں ہوتا دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اس پر بھی وضاحت دے رہے ہیں جنگ کے قانون میں معاشر نہیں بچتے جسٹس علی باگنشفی کا پی آئی سی باقی پر شدید اظہار برہمی بکھلا کی درخواست زمانت کی سمات پیر تک مزدوی بی سیوں بکھلا اس وقت گرفتار ہوئے ہیں ڈیٹینشن میں ہیں ان سب کو فل فور رہا کیا جائے ہم حکومت کے رول کے مضمت کرتے ہیں جنہوں نے اس صورتحال کو ہاتھ سے نکل جانے دیا پہلے ڈاکٹروں نے حملہ کیا تھا اور ہم نے جواب دیا ہے بہرحال کہیں کی بھی ہسپیٹل ہوگی ہم نہیں چھوڑیں گے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری اگر اور ڈاکٹروں نے یا پوڈیس نے یا کوئی جو لا انفورمنٹس ایجنسی نے کوئی اور آگے قدم بڑھایا تو پورے پاکستان کی گینی بھو ہسپیٹل ہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑیں گے کراچی کے وکیل بھی دھمکیوں پر اتر آئے سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان بھی وکلا کی حمایت میں ڈٹ کئے کہتے ہیں حکومتی غفلت سے معاملہ یہاں تک پہنچا پاکستان بار کانسل کا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی عدالت کے وائی کورٹ کا اعلان وکلا کے حملے کی نئی ویڈیو بھی سامنے آ گئی آپ اسے بہر جتھے نے میڈیکل کی طالبات کی بس کو بھی روک لیا طالبات سے بتتمیزی کی بس کے اندر حب سے بیجا میں رکھا گرفتار آٹھ وکلا تین روزہ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے دل کے مریضوں کے لیے بڑی خبر لاہور میں دل کا ہسپٹل تیسرے روز فال ہو گیا پی آئی سی کی امرجنسی مریضوں کے لیے کھول دی گئی ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے پی آئی سی گیٹ پر شمع ایروشن کی پر امن احتجاج کیا نیا نواز شریف کو مختلف قسم کی بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہیں مرز کی حتمی تشخیص نہیں کی جا سکی خون کی شریعانوں کا مسئلہ ہے دل کی ایم آئی آر ہو رہی ہے برطانوی ڈاکٹرز نے بھی تصدیق کر دی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع تاہم ان کا آج بھی رائل برامٹن ہسپٹال اور ہارلی کلینک میں دل کا معاینہ کیا گیا سابق وزیراعظم کے صحت پر خصوصے ریپورٹ ملاحظہ کریں اسی بلٹن میں آسیف علی زرداری کا کراچی میں علاج ہوگا خصوصی تیارے کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی روانہ سابق صدقہ روانگی سے قبل طبی معاینہ کیا گیا کراچی کے زیادہ دن اسپتال اور ادارہ امراض قلب میں علاج کے انتظامات مکمل چھے رکنی میڈیکل بورڈ نگرانی کرے گا شیخ رشید پر سببودہ میں شہری ری انڈو سے حملہ کر دیا لوگوں نے مرد آباد کے نارے بھی لگائے شیخ رشید ٹرین سے ہی باہر نہ نکلے وزیر ریلوے کو انڈے مارنے والا بلاول بھٹو کا فین نمبر ون کامران بڑاج کا کہنا ہے شیخ رشید بلاول بھٹو کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں بلاول کے لیے جان بھی دے دوں گا وفاقی وزیر علی زیدی کارکردگی کا پوچھنے پر آت بگولا سوا سال میں آپ کی وزارت نے کام کیا کیا ہے صحافی کا سوال علی زیدی نے کہا آپ کو جواب ہی نہیں دیتا چھوڑ دیں وفاقی وزیر کے روئے پر صحافیوں کا احتجا حکومت کے دعوے اور حقائق بہت ہی مختلف ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق پی ٹی آئے حکومت آمدنی بڑھانے اور اخراجات کم رکھنے میں ناکام اربو روپے کے نئے کرزے بھی اخراجات پورے نہیں کر سکے ایک ہفتے میں چیانمے عرب کے نئے نوٹ شاپنے پڑ گئے اسی وجہ سے مہنگائی کا جن بے کابو ہی رہے گا حکومت سے چھٹکارے کے لیے ابھی ایک ماہ انتظار کرنا ہوگا مولانا فضو رحمان نے وقت بڑھا دیا کہتے ہیں آپوزیشن نے ان ہاؤس تبدیلی کا مطالبہ کبھی بھی نہیں کیا نئے الیکشن سے کم کچھ بھی قبول نہیں یہ بھی کہا آزادی مارچ سے دوستوں کو فائدہ ہوا پیپلز پارٹی پھیر آ رہی ہے سیلیکٹڈ حکومت کے سہولتکاروں کو بتا دیا کٹ پتلی قبول نہیں سازر سے بننے والی حکومت عوامی مفاد کا نہیں سوچتی عوام کی مرضی چلے گی بلاول بھوٹو کا کراچی میں جیالوں سے خطا سبائی ارکان ہمارے چیف الیکشن کمیشنر آپ کا اوپوزیشن کی حکومت کو بمپر آفر سپیکر کی سہولتکاری میں حکومت اور اوپوزیشن کی بیٹھت مشاہد اللہ خان کہتے ہیں اوپوزیشن ٹیم با اخ پیار حکومتی ٹیم بھی منڈٹ لے کر آئے قومی اسمبلی میں پھر شو شرابہ علی محمد خان اور مریم ورنگزیب میں جھڑپ یہ ابھی تک کنٹینر سے نیچے نہیں اترے مریم کا تنس نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے ملنے والی رقم کہاں گئی خورم دستگیر کا سوال علی محمد خان کا جواب دینے سے گریز بشاور میں ہوائے فارنگ کرنے والی خاتون کی شناخت ہو گئی سبا جعفر نامی خاتون نے فارنگ کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی خاتون کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے برطانیہ پر قدامت پسندوں کا قبضہ پہلے سے بھی مضبور حکومت کا تاج کنزرویٹی پارٹی کے نام حکمران جماعت کو حکومت سازی کے لیے اکثریت مل گئی فتح پر بورس جانسن عوام کے شکر گزار کہا بریکزٹ کو اکتیس جنوری تک مکمل کر لیں گے لیبر پارٹی کے سربرا جرمی کوربن کا پارٹی کا یادت چھوڑنے کا اعلان عمران خان کے سابق برادر نسبتی زیر گولڈ سمیت کو بھی شکست برطانوی الیکشن میں پندرہ پاکستانی نجات بھی کامیاب ساجد جاوید، ناز شاہ، رحمان چشتی، ساکیب بھٹی، عمران احمد، عمران حسین عفضل خان، زارہ سلطانہ، تاہر علی جیت گئے خالد محمود، راجہ محمد یاسین، شبانہ محمود، یاسمین قریشی اور نصر الگنی بھی کامیاب فیصل رشید نشست کا دفاع کرنے میں ناکام، انظر علی بھی ہار گئے گزشتہ انتخابات میں بارہ پاکستانی امیدوار جیتے تھے بھارت میں داخل ہونے بالا کوئی بھی مسلمان بھارتی شہری نہیں ہوگا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف شہریت ترمیمی بل پر ہنگا میں آسام سمیت بھارت کے کئی شہروں میں احتجاج جاپانی وزیراعظم نے نئی دہلی کا دورہ منسوخ کر دیا موسم سرما کے جھڑی لگ گئے ویدانی علاقوں میں بارش، بلائے علاقوں میں برخ باری مری، ایبٹ آباد، ناران، چترال میں برخ باری سے زندگی جنگ گئے لاہور، راولپینڈی اور اسلام آباد میں بادل کل چھٹی کریں گے پنجاب میں 20 دسمبر سے 5 جنوری تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے قومی اسمبلی میں پھر شور شرابہ علی محمد خان اور مریم ورنگزیب میں جھڑپ یہ ابھی تک کنٹینر سے نیچے نہیں اترے مریم کا تنس، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے ملنے والی رقم کہاں گئی خورم دستگیر کا سوال، علی محمد خان کا جواب دینے سے گریز بشاور میں ہوائے فائرنگ کرنے والی خاتون کی شناخت ہو گئی سبا جعفر نامی خاتون نے فائرنگ کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی خاتون کی گرفتاری کے لیے پولس کے چھاپے برطانیہ پر قدامت پسندوں کا قبضہ پہلے سے بھی مضبور حکومت کا تاج، کنزرویٹی پارٹی کے نام حکمران جماعت کو حکومت سازی کے لیے اکثریت مل گئی فتح پر بورس جونسن عوام کے شکر گزار کہا بریکزٹ کو اکتیس جنوری تک مکمل کر لیں گے لیبر پارٹی کے سربرا جرمی کوربن کا پارٹی کا یادت چھوڑنے کا اعلان عمران خان کے سابق برادر نصفتی زیر گولڈ سمیت کو بھی شکست برطانوی الیکشن میں پندرہ پاکستانی نجات بھی کامیاب ساجد جاوید، ناز شاہ، رحمان چشتی، ساکیب بھٹی، امران احمد، امران حسین، افضل خان، زارہ سلطانہ، تاہر علی جیت گئے خالد محمود، راجہ محمد یاسین، شبانہ محمود، یاسمین قریشی اور نصر الغنی بھی کامیاب فیصل رشید نشست کا دفاع کرنے میں ناکام زارہ علی بھی ہار گئے گزشتہ انتخابات میں بارہ پاکستانی امیدوار جیتے تھے بھارت میں داخل ہونے بالا کوئی بھی مسلمان بھارتی شہری نہیں ہوگا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف شہریت ترمیمی بل پر ہنگا میں آسام سمیت بھارت کے کئی شہروں میں احتجاج جاپانی وزیراعظم نے نئی دہلی کا دورہ منسوخ کر دیا موسم سرما کی جھڑی لگ گئے ویدانی علاقوں میں بارش، بلائے علاقوں میں برک باری مری، ایبیٹ آباد، ناران، چترال میں برک باری سے زندگی جنگ گئے لاہور، راولپینڈی اور اسلام آباد میں بادل کل چھٹی کریں گے پنجاب میں بیس دسمبر سے پانچ جنوری تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کھراچی پہنچ گئے بلاول اور بختاور بھٹو سمیت پارٹی کا عادت نے استقبال کیا جیالوں کی سابق صدر کے حق میں نارے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی سابق صدر عاصف علی زرداری کھراچی پہنچ گئے بلاول اور بختاور بھٹو سمیت پارٹی کا عادت نے استقبال کیا جیالوں کی سابق صدر کے حق میں نارے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی میاں نواز شریف کو مختلف قسم کی بہت سی بیماریاں لاہر مرز کی حتمی تشخیص نہیں کی جا سکی شہباز شریف کہتے ہیں آئندہ ہفتے میاں نواز شریف کا اہم سکین ہوگا آرٹریز کے علاج کے لیے بھی وقت لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر پی آئی ڈی میں جھوٹے کاغذ لہراتے ہیں ایوان میں جواب اور عدالت میں ثبوت نہیں دیتے تلال چوتھری کا شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس پر رد عمل کہا موگن خصوصی احتساب کی کار کردگی کا پول پارلیمنٹ میں کھل گیا سابق صدر عاصف علی زرداری کھراچی پہنچ گئے بلاول اور بختاور بھٹو سمیت پارٹی کا عادت نے استقبال کیا جیالوں کی سابق صدر کے حق میں نارے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی میاں نواز شریف کو مختلف قسم کی بہت سی بیماریاں لاحق مرز کی حتمی تشخیص نہیں کی جا سکی شہباز شریف کہتے ہیں آئندہ حق